آپ تو کابینہ بن گئی ہے سر کابینہ بھی بن گئی ہے مبارک ہو ہاں جی اور کابینہ کے اندر سارے وزیر ہیں جتنے آن الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے محسن لقوی صاحب ہیں اورنگ زیف صاحب ہیں آپ کے آہد چیمہ ہیں الیکٹڈ نہیں ہیں وہ پہلے تو ہوتا تھا مشیر بنا جاتے تھے نا دستور میں لکھا ہوا ہے پانچ آپ پانچ مشیر بنا سکتے ہیں انہیں کانسٹیٹویشنل ایڈوائزر کہتے ہیں وہ ان کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جیسے وزیر کو ہوتے ہیں وہ کب اپنی وزارت کو لیڈ کر سکتے ہیں اسمبلی کا اجراس اٹین کر سکتے ہیں لیکن چھ ماہ تک نہیں مشیر اچھا مشیر لیکن یہ جو بنے اب انہوں نے وزیر بنایا اب وہ وزیر بنائے ہیں وہ چھ ماہ تک وہ وزیر رہ سکتے ہیں اس کے اس دوران انہیں الیکٹ ہونا ہوگا نہیں تو میرا خیال وہ سینٹ مسدق اب سینٹ میں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے اور وہ الیکٹ ہوں گے اب وہ وزیر بن گئے درہلس ایسے آج ریٹائر بھی ہو رہے ہیں وہ مصدق ملک صاحب مصدق ملک تو ریٹائر ہو گئے نا لیکن چھ مہینے ان پر بھی لاغو ہو جائیں گے تو چھ مہینے کے اندر اندر مصدق ملک صاحب آہد چیما صاحب اور رنگزیب صاحب اور محسن نقوی صاحب ان کو الیکٹ ہونا ہوگا وگر نہ پھر مشیر بن جائیں گے جیسے ہمارے وہ مفتا اسماعیل بنے تھے نا چھ مہینے کے لیے ایکزاکٹلی 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 اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر اصحاد دار صاحب آگے تو اصحاد دار صاحب اب محکمو کا اعلان ہو گیا ہے سر وہ بس اعلان ہونا باقی ہے محکمو کا اعلان نہیں ہے خبریں کچھ آت ہو رہی ہیں وہی وزارت خارجہ دی جائے ہاں جی وزارت خارجہ جو اسے بھی بات ہو رہی تھا ہاں پتہ نہیں بھئی خزانہ کیوں نہیں ہے بیرون ملک رہیں گے دوروں پر زیادہ تر ہاں جانانا تو لگا رہے گا اچھی بات ہے اب آسان اقبال جو ہے وہ تو خیادہ ملنی ملنی سر بس وہ خبر یہی ہے کہ م ملنے جاری ہے نہیں اعلان ہونا باقی ہے نوٹیفکشن آنا باقی ہے مشکل ہو جائے گی پلاننگ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اچھا اب اتنے عرصے سے وہ سی پیک کو دیکھ رہے ہیں پلاننگ بزارتیں پلاننگ چلا رہے ہیں پلاننگ کرتے ہیں بڑے اچھے منصوبے بناتے ہیں بعد میں کوئی نہ کوئی آکے اس میں رکھنال دیتا ہے یہ بھی تو بصیبت ہے خالد مبول صدیقی صاحب صاحب ازار ان کو سائنس ان ٹیکنالوجی ایک وہ شیزہ فاطمہ جو ہے ہا مسلم ڈی کی ایک خاتون ہے اسمبلی میں رہی ہیں پجاب اسمبلی میں بھی رہی ہیں قومی اسمبلی میں بھی میرا خیال ہے سر اب وہ پہلے رہی ہیں سائنس اور ٹکنالوڈی جو ہے جی مقبول صدیقی صاحب نے حواس آئی جی ابھی آئی نہیں مطلب وہ خبر یہی ہے کہ اگزیکلی ہاں وہ صرف نوٹیفکیشن ہونا باتی ہے وہ باہر رہ کے حالانکہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا بڑے کام کی آدمی تھے تو ان کی خدمات سے بھی استعمال ہے اللف برداری میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گوھر اجاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے آج گوھر اجاز صاحب کا بھی نام آ رہا تھا لیکن پھر کتنے بھرتی کرتے نگران حکومت کے لوگ یہ بھی مسئلہ ہے نا تو برحال جو آگئے ان کو بھی مبارک جو بزارت ہے جو کابینہ بنی ہے نا وہ تو کابینہ تو پھر بنا ہے لگتا ہے کہ بھئی یعنی کابینہ جو ہے مسئلہ علی کی نون کی بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے یہ بھی آسمانوں پہ بنے جو رہا ہے شایفاد شریف صاحب کی کابینہ لگتی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی کابینہ لگتی ہے انہوں نے دانے گوھر گوھر ڈھونڈے ہیں یہ اچھی بات ہے کچھ کر کے دکھائے اللہ برکت ڈالے کیونکہ ہم کوئی مہنگنی ڈالنے نہیں چاہتے ہمارے پاس مہنگنی ہوتی بھی نہیں کیا کرے اور دودھ دودھ ہو تو مہنگن ڈالے نا جہاں دودھ نہ ہو تو پانی رکھا ہو تو پانی میں مہنگنی ڈالنے کا مدہ بھی نہیں آتا محسین نقوی صاحب صاحب انہوں نے جو کام کیا ہے ان کو صلاح ملا ہے کہ وہ ایک پی سی بی کے چیئرمن بھی اور ساتھ ساتھ اب وہ وزارت داخلہ بھی جو ہے ان کو تو پتہ نہیں کچھ کر کے دکھائیں گے پتہ رہنس صلی اللہ کی جگہ وہ اب ہوں گے خبر تو یاری کہ سر سعاد رفیق جو ہیں وہ کوئی وزارت ہی نہیں لینا چاہ رہے سعاد رفیق صاحب رہنس صلی اللہ صاحب وہ الیکشن لڑنے پہ بھی دیار نہیں ہے ہمہم اچھ میرا خیال ہے کہ تہتے آرام کیا جائے اور دیکھا جائے وہ سکتا سینٹ میں لے آئے ان میں سے کسی کو اچھا چانچز ہیں سینٹ بجھتے ہیں مات یہ ہے کہ انار ایک انار ہے ہمہم اور بیمار کئی ہیں ہمہم اب سینٹ کی نشستیں تو محدود ہوں گی نا لیکن مستحق تو کئی ہیں ہم اچھا آج جو ملاقات ہوئی نا سر ابھی ہم ذرا صدارت پہ بھی آتے آہ آہ زرداری صاحب کی جو بھی وزیر ہے ملاقات ہوئی ہے سر اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے ہمہم کچھ کر کے دکھائیں ہمہم اگرچہ نسبتاً مختصر کے قابینہ ہے جی ہمارے امیر مقام آگئے جی ہم اضافہ ہوگا سر اس میں ہمارے جام کمال آگئے بلوچستان سے اور پھر ہمارے عبدالعلیم خان آگئے اور سالک صاحب آگئے یعنی چار تو یہ ہوگئے نا یعنی اتحادی جماعتوں کے جماعتوں کے بلکل اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی آگئے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی آگئے اور پھر کچھ اپنے بھی آگئے پرانے تجربت سر اس کو ہم ٹیکنو گریٹس کہہ لیں محمد اورنگزیب صاحب کا جو ہے نا وہ تو مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہے نا بلکل مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں تو اور بات ہے اچھا ہو سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون نے ایک ایسی قابینہ بنا دی ہے جو کیا کہنا چاہیے آپ کو کچن کیابنٹ کچن کیابنٹ وہ کہتے ہے کہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں نا قومی حکومت بنائی جائے اچھا قومی قابینہ بنا دی ہے مسلم لیگ نون نے اپنی اپنی جماعت کی حکومت نہیں بنائی نا اور سر جو ملاقات کی ہے نا شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے اس میں انہوں نے ان کو پھر درخواست کی ہے کہ جی آپ بھی آپ بھی آیا ہے یہ وہ تو حصہ وقدر جسہ تو لے چکے نا